کہ اگر آپ کو عربی یہ آیت پوری نہ بھی آئے تو بھی اگر اردو میں آپ بھی اگر بیان کر دیں اللہ تو اللہ ہے اور وہ زبانوں کا خالق ہے وہ دلوں کے حال بہتر جانتا ہے تو آپ اگر اللہ سے یہ بھی کہہ دیں کہ میں اردو میں یہ دعا مانگ لیں تو وہ تو سننے والا ہے سن لیتا ہے کسی بھی طریقے سے تو اس کی دعا جو ہے کچھ اس طرح سے ہے کہ اے میرے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں میں تیرے علم سے تیری قدرتوں سے سوال کرتا ہوں تو جاننے والا ہے اور میں نہیں جاننے والا تو مخفی راز رکھنے والا ہے اور میں نہیں جانتا ہوں اور اگر یہ کام میرے لیے بہتر ہے میری معاش کے لیے میرے دین کے لیے اور میرے لیے یہ بہتر ہے تو اس کام کو میرے پہ آسان فرما اور اگر یہ کام میرے لیے بہتر نہیں ہے تو پھر اس کام کو مجھ سے اور مجھے اس کام سے دور فرما یہ کہتے ہیں کہ یہ دعا پڑھنی چاہیے نماز عشاء کے بعد دو رکعت نفل استخارہ کے اور آپ اسی کیفیت میں وہ پھر سو جائیں کچھ کہتے ہیں مسلح پر اس ہو جائیں یہ آپ جیسے بھی چاہیں تو آپ کو ضرور اس کا کہیں نہ کہیں سے کوئی جواب ملے گا اللہ آپ کا یہ مسئلہ ضرور حل کرتا ہے یہ خواب میں آ جائے کوئی اشارے کی شکل میں آ جائے ایک دن نہیں آئے گا تو دوسرے دن آ جائے گا دوسرے دن نہیں آئے گا تو تیسرے دن ضرور آ جائے گا یا کچھ ایسی کیفیت پیدا ہو جائے گی ایسا کوئی آپ کا معاملہ بن جائے گا کہ جو دوسری آپشن ہے وہ آپ سے دور ہونا شروع ہو جائے گی دوسری آپشن ہی نہ رہے گی تو آپ کے پاس وہی آپشن رہ جائے گی جو آپ کے لئے بہتر ہے اب اگر کوئی یہ کہے کہ میرے پاس تو آپشن ہی کوئی نہیں ہے جس کے پاس آپشن نہیں ہوتی یہ بڑے کمال کے لوگ ہوتے ہیں کہ زندگی میں اللہ تعالی نے ان کو ایک رستے کا مسافر بنائے ہوتا ہے ایک تھوٹ ہوتا ہے ایک آفٹر تھوٹ ہوتا ہے کہتے ہیں کہ آفٹر تھوٹ جو ہے یہ ہمیشہ یا زیادہ تر جو ہے وہ غلط ہی ہوتا ہے اس لئے بزرگوں نے کہا بھائے کہ آپ جو بھی زندگی میں پہلا آپ کو خیال ہے اس کو اگر آپ فالو کریں گے تو وہ آپ کا خیال ہمیشہ پھر وہ ٹھیک خیال آپ کو پہلا ہی آنا شروع ہو جائے گا اور دوسرا خیال پھر آپ بیسی منفی کرتے جا رہے ہیں زندگی میں یہ یہ بھی ایک طریقہ ہوتا ہے اپنے معاملات کو اللہ کے حوالے سے دیکھنے کا ایک اور بھی معاملہ ہوتا ہے کہ آپ یہ فیصلہ کر لیتے ہیں کہ میں نے یہ کام کرنا ہے اب وہ فیصلہ آپ نے کر لیا اور فیصلہ کرنے کے بعد پھر آپ اللہ کے ساتھ سے مخاطب ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یا اللہ میں نے یہ کام کرنا ہے تو اسے میرے لیے آسان فرما دے میرے حق میں بہتر فرما دے مجھے ظاہری طور پر ٹھیک لگ رہا ہے لیکن اسے تو بھی میرے لیے اگر یہ برا بھی ہے تو بھی میرے حق میں اسے بہتر فرما دے ہماری جو دعائیں ہیں ہم دعاوں میں اکثر اللہ تعالیٰ سے ایسی چیزیں مانگتے ہیں جو ہمارے لیے منفیت بخش نہیں ہوتی وہ اللہ جانتا ہے کہ ہمارے لیے کیا اچھا ہے اور کیا اچھا نہیں ہے اس لیے اگر معاملات کو اگر آپ اللہ کے حوالے سے دیکھنا شروع کر دیں اور اپنے معاملات کو اللہ کے سپورٹ کرنا شروع کریں تو یہ جو دو راہے ہوتے ہیں یہ زندگی میں آپ کے کم سے کم آتے جائیں گے آپشنز جتنی زیادہ ہوں گی اتنی انگزائیٹی زیادہ ہوگی اتنی دپریشن زیادہ ہوگا آپ نہیں سمجھ سکیں گے کہ کس پاتھ کو فالو کرنا اور کس کو نہیں کرنا اور جس کے پاس آپشن ہی ایک ہو وہ چلتا جائے گا اس کا سفر چلتا جائے گا یہ بھی بہت قیمتی لوگ ہوتے ہیں کہ جو آپشنز جیسے ایک واقعہ ہے ایک بزرگ کا بہت بڑے ولی اللہ انہوں نے ان کا ایک وصال کا وقت قریب تھا تو انہوں نے اپنی زندگی میں بہت سارے لوگوں کو خلافتیں دی تھی تو ایک ان کے مرید تھے جن کی خلافت متوقع تھی ہونے والی تھی اور ان کی خلافت نہیں ابھی ہوئی اور بزرگ انتقال فرما گیا تو وہ جب مرید پہنچے تو انہوں نے جنازے کی جو چار پائی تھی اس کی پائینتی کھولی اور اپنے سر پہ بان لی اور کہا کہ جی میری خلافت ہو گئی ہے اور اللہ کے نام پہ انہوں نے اس بات کو لیا اور شروع کر دیا اور ان کی اسلام میں پھر بہت ساری قیمتی جو ہیں وہ خدمات سامنے نظر آتی ہیں ان مرید کا نام تھا حضرت خاجہ بندہ نواز گیسو دراز اور جو ان کے پیرے کامل تھے وہ محبوب الہی حضرت نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ تو یہ ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں کہ جو اپنا کام اللہ کے حوالے سے دیکھتے ہیں اور اس کے پر چلنا شروع کر دیتے ہیں یہ دو راہے جہاں پر بھی آئیں گے ہمیں اس میں پریشانی ہوگی ضرور ہوگی اس لئے مختلص دوست رکھتے ہیں کہ ان سے مشورہ کریں اب اللہ تعالیٰ سے مانگنا کیا چاہیے اگر زندگی میں دو راہیں تو ہر جگہ پر ہوتی ہیں نیکی کی بھی ہوتی ہیں بدی کی بھی ہوتی ہیں اگر اللہ سے یہ کہیں کہ جی میں نے آج ڈاکر ڈالنا ہے یا چوری کرنی ہے یا اللہ تو بتا تو یہ کوئی پوچھنے والی بات نہیں اللہ تعالیٰ سے یا میں نے یہ گھر بنانا ہے یا اس کو میں نے ہوتل کرنا ہے یا میں بچوں میں اولاد میں اپنے پیسے کب تک سیم کروں اب کروں یہ زندگی کے چھوٹے چھوٹے معاملات یہ آپ خود جو کرنے والے کریں جو اللہ سے پوچھنے والی باتیں ہیں وہ آپ کے دین اور آقبر سے متعلق ہونی چاہیے زندگی میں اللہ کا جو تصور ہے وہ یہی بات تو سکھاتا ہے کہ آپ عبادت کے لیے پیدا کیے گئے ہیں آپ نے اپنا سفر اللہ کے لیے کرنا ہے اور آپ جیسے جیسے اپنی زندگی میں اللہ کو لیتے آئیں گے اتنا ہی اللہ کے قریب قریب آپ ہوتے جائیں گے حضرت واصف علی واصف رحمت اللہ علیہ کا ایک شیر ہے شیر نہیں ان کا ایک خوبصورت فکر ہے کہ تمہاری زندگی میں اللہ کا جتنا حصہ ہے اللہ کے پاس بھی تمہارا اتنا حصہ موجود ہے یعنی کہ اگر ہماری زندگی میں آپ خود ہی فیصلہ کرنے والے ہیں کہ آپ نے اپنے معاملات کو کتنا اللہ کے حوالے کیا ہے جتنا آپ اپنے معاملات کو اللہ کے حوالے کریں گے اللہ تعالیٰ آپ کے اتنے قریب ہوتا جائے گا یہ غریبی امیری اور پریشانی اور غم اور خوشی یہ سب اسی کے فیصلے ہیں اور ان فیصلوں میں جو اللہ کو مانتا جائے گا اس کے لئے یہ سب فیصلے آسان ہوتے جائیں گے اللہ آپ سب کو سلامت رکھے آباد رہیں